چلی اب بات کریں گے شیوراج کابنیٹ کی شیوراج کابنیٹ کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں سمویدہ کرمچاریوں کو لے کر بھی فیصلہ لیا گیا سمویدہ کرمچاریوں کی مہا پنچائت میں جو اعلان کیا گیا تھا اس کو کابنیٹ میں منظوری مل چکی ہے چار فیزدی دیئے اور جنوری سے جون دوہزار تیس تک چھے ماہ کا ایریر دیے جانے کو کابنیٹ میں منظوری تھی لائدلی بہنہ یوجنا میں 21 سال کی بیوہت مہیلاؤں کے ساتھ ٹریکٹر دھارک پریوار والی مہیلاؤں کو بھی یوجناوں کا لاب دیے جانے کو منظوری بھی ملی ہے ساتھی ساتھ دس ستمبر کی قصط میں لاب ان کو ملے گا سلکنپور نیل کچھار فور لین اندور اچھاپور مارگ سے ان کا ریشوار نی بسٹین تک چار لین فور لین مہیر تیرتستان تک پردیش میں بھند ستانوں کے لیے اٹھارہ سو بیالیس کور روپے کی سلکوں اور فلائی ہور کی کابنیٹ نے منظوری تھی بھکتے کی چار پرشت کی بردھی کرنے کی وہ آج کابنیٹ نے اس کو منجوری دیئے جیسا کہ مانی مکہ مندری جی نے کہا تھا 38 پلس چار برابر بیالیس پرشت بھارت سرکار کے برابر اب مہنگائی بھتا ہمارے یہاں کی کرمچاریوں کو ملے گا اس بردی سے ایک ہجار پانچ سو بیس کروڑ روپے کا اعترکت بیعبار راجی ساسن پر آئے گا اسی طرح سے ایریئر کا بھکتان بھی سمان تین قسطوں میں کیا جائے گا آج لائلی بہنہ یوجناتی جو پرمک بات جو مانی مکہ مندری جی کی گوشنہ میں تھی کہ جو ہماری لائلی بہنہ ہے تیئیس ورس سے ان کی آئیو بھیٹا کر اکیس ورس کرنے کو کیبنیٹ میں منجوری ہوئی ہے اور جو ٹیکٹر والی بہنہ بھی آویدن کر سکتی ہیں اس کو بھی کیبنیٹ کے دوارہ وہیں سی ایم شیو راج نے کیبنیٹ کی بیٹھک سے پہلے اپنے کیبنیٹ کے ساتھیوں کو بھو اہلیک میں سودھار دیجٹائیجیشن مورٹنائیجیشن کے لیے کچھ راجیوں کو کچھ زلوں کو جو سممان ملے ہیں کچھ زلوں کو زلوں کی کلیکٹر کو جو سممان ملے ہیں راشپتی دوارہ اس کے لیے بدھائی دی ہے اپنے ساتھیوں کو دیش کے سروارہ کلیکٹر سممانت ہونے والے راجوں میں مدھ پردیش کا دوسرا اسطحان ہے کل پچھتر میں سے پندھرہ کلیکٹر مدھ پردیش کے ہے ساتھی سی ایم شیو راج نے کیبنیٹ کو بتایا کہ نیتی آیوگ نے ملٹی ڈائیمنشنل پوورٹی انڈیکس جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ مدھ پردیش میں پندھرہ دشملہ نو چارفی صدی لوگ گریبی سے باہر ہوئے پندھرہ دشملہ نو چارفی صدی لوگ گریبی سے باہر آئے ہیں کل ملا کے ایک کروڑ چھتیس لاکھ لوگ جو گریبی کی سیما رہتی اس کے باہر آئے ہیں ان کی آئے بڑھی ہیں یہ ہم نے نیتی آیوگ کے آخرے کہہ رہے ہیں آج خوروٹی انڈیکس میں دیکھاؤں میں سمجھتا ہوں کہ ملٹ دیش کے لئے بڑی اپلپ جی ہے کہ ہم ایک کروڑ چھتیس لاکھ لوگوں کو اپنی الگ الگی وجناہوں کے قارن کی وجناہوں کے قارن راج کی وجناہوں کے قارن جو الگ الگ ہمیں ناف دیتے ہیں اوبرال اس سب کا ایمپیکٹ آتا ہے چاہے وہ پوسن ہو چاہے وہ رہن سین ہو چاہے وہ کھانے پینے مکام آنے والی چینے ہو تو پھل ملا کے یہ ہم کو سفلتہ ملی تو نیتی آیوگ کے مطابق مدھ بردیش میں وکاس کی رفتار سے گریبی گھٹی ہے یہ کہنا ہے نیتی آیوگ کی ایک رپورٹ کا اور اس رپورٹ کے مطابق گریبی ہٹانے میں دیش میں مدھ بردیش کا تیسرا اسطحان ہے مدھ بردیش میں قریب ایک کروڑ چھتیس لاکھ لوگ گریبی سے باہر آئے مدھ بردیش میں گریبی بڑھنے کی رفتار میں کمی آئی ہے دوہزہ پندھہ سے سولہ میں شہری شیطر میں رفتار چوالیس تشملہ چھ دو فیصدی تھی گریبی کے رفتار گھٹکا رب ہو گئی ہے بیالیس تشملہ پانچ ایک فیصدی نیتی آئیوگ کے راشتی بہو آیامی گریبی سوچکانک رپورٹ میں یہ تتھی سامنے آئے سواشت شکشہ اور جیون اسطر کے لیے بارہاں مابدندوں پر آکھلن ہوا تھا پوشن بالکشور وردھی رر ماتر سواشت رسوئی گیسم سودھار کی وجہ سے گریبی مدھ بردیش میں گھٹی ہے رپورٹ یہ کہتی ہے